تو تفسیرِ روح البیان اور دیگر تفسیروں میں آیا کیونکہ حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے پھر ایک طرف حضرتِ حووہ علیہ السلام بھی آئی تھی تو عربی زبان میں عورت کو کہا جاتا ہے مرآہ مرآتن کے معنی ہے عورت تو اس سے بدل کے تھوڑا سا مروہ ہو گیا لفظ کے اندر بھی انقلاب آ جاتا ہے تو مرآہ ہو گیا تو حضرتِ آدم علیہ السلام کا لقب ہے صفی اللہ جیسے کہ سننا آدم صفی اللہ تو صفی اللہ یہ لقب ہے چونکہ حضرتِ آدم صفی اللہ صفا جو پہاڑی ہے اس پہ آپ تشریف فرما ہو گئے تھے جب حضرتِ آدم علیہ السلام اور حبہ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی کہاں ملاقات ہوئی آپ جانتے ہیں کہاں ہوئی ملاقات دنیا میں بھیجے جانے کے بعد حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے ہندوستان میں جنرلس سے سیدھا ہندوستان میں تشریف لائے حضرتِ حبہ علیہ السلام دوسری مقام پہ آئی تو حضرتِ آدم علیہ السلام حبہ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی عرفات میں میدانِ عرفات میں تو عرفات کے معنی آتے ہیں پہچھاننا اور جاننا تو ان کے وہاں دونوں کی ملاقات اور تعارف ہوا تھا اس لئے اس میدان کا نام ہے میدانِ عرفات میدانِ عرفات پھر وہاں جب ملاقات ہوئی ملاقات کے بعد حضرتِ آدم علیہ السلام حبہ علیہ السلام جب یہاں قابط اللہ شریف کے قریب میں آئے حضرتِ آدم علیہ السلام نے بھی بنایا قابط پہلے فرشتوں نے بنایا تھا اس سے فلیدی کر ہوا تھا کسی درس کے موقع پہ تو حضرتِ آدم علیہ السلام جب یہاں تشریف لائے تو صفا کی پہاڑی بھی موجود تھی اس وقت بھی پھر مروہ کی پہاڑی بھی موجود تھی حضرتِ آدم علیہ السلام صفا پہ بیٹھے تشریف فرما ہو گئے اور آپ کی زوجہ حضرتِ حبہ علیہ السلام مروہ پہ بیٹھ گئی تو اسی لئے اللہ تبارک و تعالی چونکہ اللہ کے نبی اور ان کی بیوی دونوں کی بیٹھے گئے ان دو پہاڑیوں پر ہوئی تو ان کے نام کے ساتھ ان دونوں پہاڑوں کا نام رکھ دیا کہ صفی اللہ بیٹھنے سے یہ پہاڑ صفا کہلائی پھر وہاں مرعہ یعنی عورت خاتون بیٹھنے سے اس کا نام مروہ ہو گیا تو ناموں میں بھی اللہ کے محبوبین کی نسبت شامل ہیں کہ ان نسبتوں کی وجہ سے ان پہاڑیوں کا نام صفا مروہ ہو گیا صفا اور مروہ ہو گیا اب یہ جو دونوں پہاڑ ہیں جب اللہ کے نبی حضرتِ آدم علیہ السلام اور حوالیہ السلام تشریف فرما ہونے کے بعد بڑے متبرک ہو گئے مقدس ہو گئے پھر اس کے بعد حضرتِ حاجرہ علیہ السلام کے مبارک قدم پڑے تو بہت زیادہ اور برکت آگئی ایک زمانہ گدر گیا مدت ہو گئی تھی یہ جو آیتِ مبارکہ ہے اس کا شانِ نزول عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیوں فرمایا قرآنِ وجید میں کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں میں سے ہیں لہذا تم ان کے درمیان میں سعی کرو دوڑو کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے دوڑو ان کے درمیان میں سعی کرو واجب قرار دیا سعی کرنے کو تو یہ آیت نازل کیوں ہی تو اس کو دھیان سے سنے جب حضرتِ حادیرہ علیہ السلام ان پہاڑوں پر خدم رکھی متبرک ہو گئے متبرک ہونے کے بعد ایک مدت گزرنے کے بعد ہوا ہے کہ مشرقین جو تھے کفار و مشرقین تو وہ لوگ ایک بد بنائے تھے مرد کی صورت مرد کے روپ میں بد بنائے بتر کا پھر ایک بد عورت کی شکل میں بنائے بنانے کے بعد مرد کی شکل والا جو بد تھا یہ تفسیرِ روح البیان میں آیا ہے مرد کی شکل والا بد جو تھا وہ صفا پہ رکھ دیا گیا اس مقدس پہاڑی پہ رکھ دیا گیا پھر عورت کی شکل والا جو بد تھا مشرقین نے اس کو مروا پہ رکھ دیا رکھ کر وہ لوگ ان دونوں کے درمیان میں سعیب ہی کرنے لگے تو بد تھے بد تھے تو صحیح جب کرتے اپنے باطل اخیدے اور نظریہ کے مطابق وہ لوگ دونوں کے درمیان میں صحیح کرنے لگے صحیح کرنے کے بعد اب وہ جو مرد تھا یا عورت تھی دونوں کی شکل میں بد کیوں بنائے وہ لوگ تو اس کی بھی بچے بیان کی گئی تفسیروں میں کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ قابط اللہ شریف کے اندر معاد اللہ ایک مرد اور ایک عورت داخل ہو گئے تھے وہ مشرقین کے زمانے میں دونوں اندر جانے کے بعد برائی کا ارتکاب کرنے کعبے میں برائی کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ کے گھر قابط اللہ شریف کے تقدس کو جب انہوں نے پامال کیا برائی کا ارتکاب وہاں اندر انہوں نے کر لیا تو اندر ہی ان کو پتھر بنا دیا گیا دونوں دونوں کو بھی پتھر بنا دیا گیا تو اب وہ جو دونوں کو پتھر بنا دیا گیا تھا تو ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ دونوں پتھر جب اندر بن گئے تھے تو ایک مرد کی شکل میں تھا ایک عورت کی شکل میں تھا ان دونوں پتھروں کو لا کر قابے کے سہن میں لوگوں نے گاڑ دیا تو پھر ایک روایت میں آیا ہے کہ ان دونوں پتھروں کو اسی شکل کے بنا کر ایک پتھر کو صفا پہ بٹھا دیا گیا اور دوسرے پتھر کو مربا پہ بٹھا دیا گیا تو یہ حالانکہ مقدس ترین پہاڑ ہیں تو ان پر اس طرح کی نحوست والا یہ کام یعنی مطلب ظلمت والا کام کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر مرد نمہ پتھر بد دوسرے پہاڑ پر عورت نمہ بد بٹھا دیا گیا جب بٹھا دیا گیا تو وہ اہل جاہلیت جو تھے جاہلیت کے دمانے والے تو دونوں کے درمیان میں وہ لوگ تواف بھی کرنے لگے اور دونوں کے درمیان میں سعی بھی کرنے لگے سعی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ سعی جا کر دونوں پتھروں کی عبادت کرنے لگے سفا کے پتھر بد اور مربع کے اوپر بٹھائے ہوئے بد کی عبادت بھی کرنے لگے یہاں تک کہ عبادت ہونے لگی شرک ہونے لگا تو عبادت اور شرک جب کرنے لگے دونوں پتھروں کی اور بدوں کی عبادت کر کے تو اس کے بعد جب اسلام آیا تو آخائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہو گئے فتح مکہ تک موجود تھے دونوں پہاڑوں پر بھی بد مکہ فتح ہونے تک بھی موجود تھے جب مکہ فتح ہوا سرکار مکہ میں داخل ہوئے تو جس طرح وہ جو تین سو ساٹھ خدا باطل بد کعبے میں بٹھائے گئے تھے ان کو توڑ دیا گیا وہ جو شرک کی علامتی ختم کر دیا گیا تو صفا مربع پر بھی یہ جو بد تھے ایک بد کا نام تھا عصاف دوسرے بد کا نام تھا نائلہ یہ بد کے نام بھی رکھ لیے تھے تو عصاف یہ صفا پر تھا پھر نائلہ جو بد تھا وہ مربع پر تھا دونوں بدوں کو بھی فتح مکہ کے موقع پر اکھاڑ کے پھیک دیا گیا ان کو ختم کر دیا گیا جب ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاش پاش کر کے ہٹا دیا گیا تو چونکہ دونوں پہاڑوں کا تقدس اور برکت تو پہلے سے چل رہے آ رہا تھا بیچ میں یہ نادانی کا کام ہوا تھا تو اس کے بعد سرکارے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کے درمیان میں سڑی کی جائے دونوں کے درمیان میں دور لگایا جائے پھر آخا نے دونوں پہاڑوں کی برکتیں اور دونوں پہاڑوں کے تقدس کو بیان بھی فرمایا کہ یہ دونوں پہاڑ ایسے متبرک ہیں کہ ان پہ کھڑے رہ کر جو دعا کی جاتی ہے رب کائنات ان کو قبول فرماتا ہے کیوں قبول فرماتا ہے مفسرین نے لکھا اس لیے کہ ان پہاڑوں پر کھڑے رہ کر اللہ کی محبوب بندی حضرت حاجرہ نے دعا کیا تھی تو ان کی دعا کی قبولیت کے صدقے میں ان پہاڑوں پر دیگر لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو اب وہ سرکار نے جب حکم دیا کہ دونوں کے درمیان میں صحیح کی جائے تو ایک روایت میں آیا کہ انسار تردد کرنے لگے کون یہ انساری صحابہ تردد کرنے لگے اور بعض روایتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ خود کشمہ کشمہ پڑ گئے پورے پورے صحابہ کہ یہ جو پہاڑ ہیں تو ان کے اوپر تو عرصہ دراز سے بوت رکھے گئے پھر بوت رکھے وہ لوگ ان کے درمیان میں تواف کرتے تھے تو ہم بھی ایسا ہی کریں یہ تو بوت رکھے جانے والے براکت سے تو ہم کیسے ان کے درمیان میں صحیح کریں ان کے اوپر کھڑے رہے ہیں کیسے دعا کریں ان کے اوپر کھڑے کیسے رہے ہیں کہ یہ تو بوتوں کے رکھے جانے کے براکت اور مقامات تھے تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب کے غلاموں تردد میں مت پڑو شک میں مت پڑو اور اچمبے میں مت پڑو تجسس میں مت پڑو یہ نہ دیکھو کہ بیچ میں بوت رکھے گئے تھے بیچ میں غلط کام ہو رہے تھے یہ دیکھو کہ یہ بوتوں کو مت دیکھو میرے محبوب بندی کے قدموں کی برکت کو دیکھو بوتوں کو دیکھ کر ان کے درمیان کی صحیح کو مت چھوڑو بلکہ میری محبوب بندی حاجرہ کے مبارک قدموں کی برکت کو دیکھ کر ان کے درمیان میں صحیح لگاؤ تو صحیح لگاؤ تو اس سے قرآن کے اس مزاز سے ہم کو ایک بات اچھے طریقے سے معلوم ہوتی ہے کہ کوئی دین کا مرکز ہے اچھائی کا خدا اور رسول کی محبت کا مرکز ہے کوئی اللہ کے نیک بندے کا مرکز ہے وہاں پر اگر کچھ برائیاں بھی پھیلائی جا رہی ہیں پھر کچھ برائیاں بھی وہاں پر پائی جا رہی ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے کے پاس حاضر ہونے والے یا اللہ کے نبی کے مقدس مقامات اور مراکس پہ حاضر ہونے والے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر نشانیوں پہ حاضر ہونے والے اگر ان کے اندر وہ جو خیر و برکت کے مقامات ہیں وہاں پر اگر برائیاں خرابیاں اور غیر مناسب عامال رائش کر دیے گئے ہیں تو ایک شخص جو سنجیدہ مزاج کا ہے عقل سلیم رکھنے والا ہے اس کو قرآن کی آیت دعوت فکر دے رہی ہے کہ وہ وہاں پہ پائی جانے والی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے خود دور ہونے کی کوشش نہ کرے خود دور ہونے کی کوشش نہ کرے اگر خود دور ہوگا تو برکتوں سے محروم ہو جائے گا ہر اچھائی کے مقام پر برائی کا دور دورہ بھی ہوتا ہے اے آپ سے پوچھوں کہ کعبہ اچھائی کا مقام ہے نہیں ہے مرکز اچھائی ہے بھئی اچھائیوں کا مرکز ہے لیکن کیا کریں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ سے نہیں ہو سکتا مجھ سے نہیں ہو سکتا یہاں بیٹھے بیٹھے آپ خبلے کی طرف پہ پھلا کے بیٹھ سکتے ہیں خبلے کی طرف پہ پھلا کے بیٹھ سکتے ہیں بڑے لوگ ڈانٹیں گے بچے بھی جانتے ہیں ارے خبلہ ہے بھی لیکن کعبے کے سامنے بیٹھ کر کچھ ایسے بدبق بھی ہیں کہ پہ پھیلا کے سکنوں سے گفتاگو کرتے بیٹھے میں بھی دیکھ رکھنے آ رہا تو یہ خرابیہ ہم آئیں پھر مطاف میں